بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاکھو کروڑو درودو سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل اور آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین آج کی جو سب سے میرے پاس اہم خبر ہے جو اس ویڈیو میں لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ عمران خان نے کس طریقے سے شہباز شریف حکومت کی جو خوشیاں ہیں وہ ملیہ میٹ کر دی ہیں یہ کیسی حکومت ہے جس کے دور میں کام ہو رہے ہیں لیکن اس کام کے اوپر بھی وہ نہ کریڈٹ لے سکتے ہیں نہ خوشیاں منا سکتے ہیں اور کپتان نے ایک بار پھر اس حکومت کا علاج کیا ہے یہ کیسی خبر ہے یہ آپ کے پہلے نمبر کے اوپر بات کریں گے دوسرے نمبر کے اوپر چل کے تحریک انصاف کانٹینوس الیکشن کمیشن کے بارے میں بات کر رہی ہے اور ان کا خیال یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن کا کردار ہے وہ غیر جانب دارانہ نہیں ہے آج تحریک انصاف نے نہیں بلکہ تحریک انصاف خود سچی ثابت ہوئی ہے ان کا مقدمہ وہ جیت گئے ہیں لیکن الیکشن کمیشن ضرور پکڑا گیا ہے کہ آخر یہ کیا ایسا معاملہ ہو گیا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے تیسرے نمبر کے اوپر چل کے مریم صفدر یا مریم نواز اب جو بھی ان کو جس نام سے بھی مخاطب کرنا چاہتے ہیں وہ مناسب ہوگا اب انہوں نے وہ میں ہمیشہ کہتا ہوں اور خان صاحب تو کہتے ہیں کہ مریم نواز بنیادی طور پر تحریک انصاف کا ایک ایسرٹ ہے یعنی وہ کچھ نہ کچھ ایسا کرتی ہیں جس کی وجہ سے تحریک انصاف کو ریلیف مل جاتا ہے اب ایسی ہی صورتحال ہے کہ مریم نواز نے شریف خاندان کو ایک بار پھر مشکل کے اندر پھسا دیا ہے اب آپ کہیں گے کیسے جو ہمیشہ وہ کام کرتی ہیں بلکل ویسا ہی انہوں نے کیا ایک بار پھر اب دوبارہ سے شریف خاندان جو ہے وہ ایک ریڈار کے اوپر ہے وہ بھی آپ کو میں خبر دوں گا اس کے بعد یہ پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہامی ہیں تحریک انصاف کے یا عمران خان کے جو ساتھ کھڑے لوگ ہیں وہ دب نہیں رہے مسلسل جو ہے وہ مونس صلاحی جو ہیں اس حکومت کو جواب دے رہے ہیں رانہ سناولہ کو چیلنج کر رہے ہیں ان کے متعلق بھی خبر میرے پاس ہے یہ تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مستند اور بروقت خبریں ملتی رہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کے اوپر کلک کر لیجئے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچ رہے ہیں آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ فیٹف کے حوالے سے جو جلاس تھا وہ اختام پذیر ہو گیا ہے اور چونکہ نون لیگ کریڈٹ کے چکر میں بلنڈرز کرتی ہے اور آج انہوں نے بلنڈر یہ کیا سب سے پہلے خبر یہ چلوائی کہ دیکھیں پاکستان جو ہے وہ فیٹف کی گری لسٹ سے نکل رہا ہے اب یہ ایک عام سا جو شخص ہے جو ان چیزوں کو فالو کرتا ہے اس کو پتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کیوں ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے ایک پروسیس ہے مثال کے طور پر آج پلنڈری اجلاس تھا تو وہاں پہ انہوں نے اعلان کرنا ہے کہ ہم کیا پاکستان کے ایکشن پلان کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹ ہے اسے اگری کرتے ہیں یا ڈیس اگری کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ تصدیق کے لیے یہاں پہ آئیں گے اب اگلے مہینے میں جلائے کے مہینے میں ان کی ٹیم یہاں پہ آئیں گے اور یہ میں خبر آپ کو بتا چکا ہوں اور اکتوبر میں جا کے پاکستان میکسیمم گری لسٹ سے نکل سکتا ہے اور بالکل ایسا ہی ہوا ہے آج انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کو جو دو مختلف ایکشن پلانز دیے کے تھے چونتیس پوائنٹس کے اوپر پاکستان جو ہے اس کو اوپر اس نے عمل درامت کر دیا ہے اور اگلے مہینے ہماری ٹیم جائے گی اور اکتوبر تک جو ہے ہم پاکستان کو گری لسٹ سے نکالنے کے پروسس کا آغاز کر دیں گے اب اس چیز کو لے کے آپ اندازہ یہ کریں وزیراعظم کا بیان ابھی تک نہیں آیا کہاں پہ ہیں کس موں سے بیان جاری کریں کیا بیان جاری کریں کہ میری حکومت نہیں کام کیا ہے کر نہیں سکتے ہینا ربانی کھر نے کہا ہے جی پاکستان کے گری لسٹ سے نکلنے کا پروسس شروع ہو گیا اب اس بات کے اوپر کریڈٹ لیں گے کہ ہم نے یہ پروسس شروع کروایا لیکن جن کا یہ کام ہے جنہوں نے ایک کیا ہے انہوں نے آکے ان کے رنگ میں بھنگ ڈالا ہے اور وہ خوش ہے مثال کے طور پر خان صاحب نے بڑی اچھے سپیرٹ کا مظاہرہ کیا ان کا مجھے بڑی امید ہے کہ فیٹف کا جو پاکستان کا دورہ ہے وہ کامیاب ثابت ہوگا چونکہ ان کی حکومت جب آئی تو پاکستان کو گری لسٹ پاکستان ہو چکا ہوا تو ان کے آنے سے پہلے اور ان کے آتے ہوئے در یہ تھا کہ ہمیں بلیک لسٹ نہ کر دیں اور بلیک لسٹ کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کے اوپر سخت انہوں نے کہا ہم اس سلسلے میں ہم نے اقدامات کیے اور آج اللہ کا شکر یہ ہے کہ حماد ازر ان کی ٹیم کی وجہ سے پاکستان گری لسٹ سے بھی نکل کے وائٹ لسٹ میں آ رہا ہے لیکن حکومت خاموش ہے حکومت پھر شاہممت قریشی نے بھی آج باقاعدہ قوم کو مبارک بات دی ہے کہ پاکستان نے ایک مائل سٹون اچیف کیا ہے پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے لیکن حکومت اپنی طرف سے کلیڈٹ تو لینا چاہتی ہے اپنے کھاتے میں ڈالنا چاہتی ہے اگر سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا نہ ہوتا اسی ٹی وی چینلز کے ذریعے انہیں کھیل کھیلنا ہوتا یا اخبارات کے ذریعے تو آپ کو مجھے صبح پتا چلتا کہ یہ سارا کھیل ہی عمران خان کے بجائے یہ تو کمال ہی سارا شباز شریف کا ہے یہ تو کمال ہی نواز شریف کا ہے یہ کمال مریم نواز کا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے لوگوں کو پتا ہے کہ ان کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے اور پھر اس کے بعد ایک واتس ایپ کے ذریعے اور میڈیا چینلز کے ذریعے یہ کہا جا رہا ہے فوج نے ایک کوارڈینیشن بلکل اچھی بات ہے فوج پاکستان کے دار ہے اگر انہوں نے بھی رول پلے کیا تو اس میں کیا کبہات والی بات ہے جس کا جو کریڈٹ ہے کھلے دل کے ساتھ سب کو کریڈٹ دیں لیکن کام از کم شباز شریف اور ان کا نہیں بنتا یہ بازی بات ہے اگر کل کو آئی ایس آہ کہتی ہے جی ہمارا کریڈٹ ان کا بھی کریڈٹ ہوگا ایف آئی اے کہتا ہے ہمارا کریڈٹ ہے ان کا بھی کریڈٹ ہوگا کوٹس کہتی ہیں ہم نے بھی یہ کیا سب کا جس چیز کا بندہ اس کو دیا جائے لیکن لیڈر اس وقت جو ہے جو وزیری آزم تھا جس کی گورنمنٹ تھی مین کریڈٹ اس کے پاس ہے باقی جس چیز کے حصے میں آ رہا ہے اس میں کوئی بری بات نہیں ہے اب نون لگ اپنے طرف سے کھمبا نوجنے والی بات جو ہے وہ کیا کر رہی ہے اب ٹویٹر کے اوپر ٹرنڈ چلوایا جا رہا ہے شکریہ شباز سے اب اور ٹرنڈ چلوا رہے ہیں لوگوں کو پتہ ہے آپ نے فیٹف کی قانون سازی کے خلاف ووٹ کیا آپ نے بائیکارٹ کیا آپ اس کا پارٹ نہیں تھے تو یہ آپ کی دال گلتی بھی نظر نہیں آ رہی اب آ جاتے ہیں دوسری طرف الیکشن کمیشن والے معاملے کے اوپر تحریک انصاف بار بار کہہ رہی ہے کہ یہ جو الیکشن کمیشن ہے یہ فیر الیکشن نہیں اور ایک بات تو تیہ ہوئی ہے کل اگر کراچی کے اندر یہ الیکشن کمیشن ایک ہلکے کا الیکشن فیر نہیں کروا سکا تو پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے آئندہ آنے والے چند دنوں کے اندر پنجاب کے اندر بیس زمنی الیکشنز ہونے ہیں یعنی بیس حلقوں کے اندر یہ الیکشن کمیشن کیسے کروائے گا اس کے بعد ابھی جو دیگر سیٹیں ہیں نیشنل اسمبلی کی یا اس کے بعد جنرل الیکشن ہونا ہے وہاں پہ یہ کیسے کروائے گا اب ذرا سنیں ٹوٹل ووٹ کتنا کاسٹ ہوئے جی ٹوٹل آپ سمجھ لیں کہ کوئی تیس چالیس پینتیس سار ہو گیا ہوگا ووٹ کاسٹ دس دس سار جیتنے والی دو بڑی پارٹی جو ہیں پھر پانچ سار تو کر کر آکے کوئی تیس پینتیس سار کے قریب یعنی آٹ پرسنٹ ٹرن آؤٹ ہے یعنی یہ تاریخ کا منفرد ریکارڈ ہے کہ جو جیتنے والی پارٹی ہے اس کی بھی زمانہ ضبط ہو گئی ہے اچھا اس ساری صورتحال میں لے کے اب جو دوسرے نمبر کے اوپر پارٹی آئی ہے اب یہ وہ اتراز کر رہے ہیں جو مذہبی جماعت ہیں وہ اس بات کے اوپر اتراز کر رہے ہیں کہ بھائی دیکھیں آپ نے یہ کاؤنٹنگ کے اندر گڑھ بڑھ کی ہے یہ جہاں پہ بھی گڑھ بڑھ کی ہے تو ہم دوبارہ گنتی چاہتے ہیں یہ ان کا رائٹ ہے چونکہ کتنا مارجن ہے جی پینسٹ ووٹ ہو کرتے تو سارا مارجن ہے لیکن چونکہ رات کوئی الیکشن کا نتیجہ بھی ہے چاہنے کر رکھا ایم کیم جو ہے وہ بھی سارا کو چھوہ جو بھی خیر وہ میں اس کو پر نہیں اب کومنٹ کرنا چاہتا تو اب ان کی اس درخواست کو الیکشن کمیشن نے مسترد کر دیا ہے سوال یہ بنتا ہے کہ کیا یہ سہولت صرف نون لیگ کے لیے پنجاب کے اندر ڈسکا والی اویلیبل ہے باقی پارٹیز کے لیے نہیں ہے یا حکومت کے اتحادیوں کو ہر صورت فسیلیٹیٹ کرنا ہے تو یہ جواب تو اب الیکشن کمیشن کو دینا پڑے گا اور میرا خیال یہ ہے کہ غلط شاٹ ہے الیکشن کمیشن کو چاہیے تھا وہ ان کی درخواست کو وہ کہہ رہا ہے جی وہ مسترد چوڑا چار ساڑھے چار سو ووٹس ہیں وہاں پہ ہم جو ہے کوئی اس کی تصدیق کر رہے ہیں یہ نہ کریں آپ وہ گندی کر رہے ہیں گندی کروائیں اب جاتے ہیں مریم بی بی والے معاملے کے پر مریم بی بی جو ہے جی ان کے ہوتے ہوئے نون لیگ کو کسی دشمن کی کوئی ضرورت نہیں ہے حتیٰ کہ تحریک انصاف کو بھی ان کی کوئی زیادہ مخالفت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ کام ان کی طرف سے وہ خوبی سر انجام دیتی ہیں اب مریم بی بی الزامات تو لگاتی ہیں ان کا خیال ہے کہ وہ بہت بڑی لیڈر ہیں کل وہ فرماری تھی جی میں اکیلی ہی عمران خان کی پارٹی کے لیے کافی ہوں آپ اکیلی ہی عمران خان کی پارٹی کے لیے نہیں آپ اکیلی نون لی کے لیے کافی ہیں ان کا علاج کروانے کے لیے ان کا علاج کرنے کے لیے اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مریم بی بی نہ تھی تو نون لی کے لیے کا مزکم اتنی مشکلات نہ ہوتی ہیں اب ذرا اس بات کو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ انہوں نے اے آر وائی نیوز جو ہے وہ پاکستان کے چینل ہے اب فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ وہ نون لکھی بات نہیں سنتا وہ کنٹرول نہیں ہے وہ ان کی مرضی کا ایجنڈا سیٹ نہیں کرتا انہوں نے کیا کیا کہ پریس کانفرنس کے اندر جی ایک تو ان کا مائک اٹھوا دیا پھر کہا جی گولڈ سمگلرز ہیں پھر کہا جی یہ ٹیکس اویئن کرتے ہیں اس قسم کی بہت ذرا بات ہے اب انہوں نے اس کا جواب دیا انہوں نے شروع کیا مریم صفدر صحیح جہاں پہ اچھا حیران کن طور پہ وہ شوہر کا نام لینے کے پر شیل مائن کر جاتی ہیں اس لیے یار وائی نے بھی مریم نواز کی بجاہ مریم صفدر کہنا شروع کیا ہے اب انہوں نے کہا کہ آپ کوئی ہمارے کسی سلوٹ کے اندر آکے بیٹھیں نیوز کی سلوٹ کے اندر آہو پروگرام کی سلوٹ آپ مرضی کا انکر جو ہے وہ بتائیں آج ہے ہمارے صرف مباحثہ کریں آئے ہمارے سے ڈیبیٹ کریں لیکن مجال ہے اس کے اوپر کوئی جواب دیں مجال ہے اس طرف آئیں دوسری جانب جن کے اوپر یہ الزامات لگاتے ہیں جن کو یہ گرفتار کرنا چاہتے ہیں وہ تو بھرپور یہ تو جب جاتے ہیں وہاں پہ ان کی کبھی کمر میں کسی کی درد ہو جاتا ہے کبھی بیمار ہو جاتے ہیں ادھر چوری مہنہ سلائی نے کام از کم یہ تو کام نہیں کیا اور انہوں نے کہا جی مجھے بلایا میں آگیا ہوں وہ پہنچے ہیں فائی ان کا کرے گرفتار انہوں نے رانہ سنوالہ کو چیلنج کی اب وہ دوبارہ پہنچے ہیں اور انہوں نے اپنا ریٹن سٹیٹمنٹ وہاں دے دیا ہے ریٹن جواب دے دیا ہے اور کہ الزامات بے بنیاد ہیں اور باقی انہوں نے کہا جو جو سوال تھے یہ ہے اصل میں بہت دی یہ ہے اصل میں آپ جا کے اپنے آپ کو کنفرنٹ چیزوں کو کرتے ہیں کم از کم ڈر کے باہر لندن نہیں بیٹھ جاتے یا بیماریوں کا اور دیگر جو سٹیٹمنٹ بنا کے بہانے نہیں بناتے اپنے بہت سارا خیال لکھئے گا خدا حافظ